بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العبث بالحصہ فی الصلاة وما یکرہ من تصویتی یہ باب ہے کنکریوں سے کھیلنے کے تعلق سے کہ نماز میں کنکریوں سے کوئی کھیلے یا کنکریاں ہٹائے وما یکرہ من تصویتی اور کنکریوں کو جو درست کرے تو جو کنکریوں کو درست کرنا مقروح ہے اس سلسلے میں یہ باب ہے یہاں پر باب العبث بالحصہ فرمایا العبث عین اور باقی فتحے کے ساتھ عبث اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی مقصد اور کوئی غرض ہو لیکن وہ مقصد اور غرض شرعی نہ ہو اس تعلق سے تین ترہ کے الفاظ آتے ہیں ایک عبث لفظ ہے ایک صف ہے اور ایک لعب ہے اس سے فعل کو کہیں گے جس میں کوئی بھی غرض نہ ہو بے مقصد کوئی کام کیا جائے وہ صف کہلاتا ہے اور عبث اس فعل کو کہیں گے جس میں کوئی غرض تو ہو لیکن وہ غرض غرض شرعی نہ ہو اور لعب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عبث کا مترادف ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لعب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی غرض تو ہو لیکن اس کے فاعل کو وہ غرض معلوم نہ ہو تو اسے لعب کہیں گے بہرحال عبث ہو یا لعب ہو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر مسجد میں فرش میں کنکریاں بجری ریتا مٹی وغیرہ کچھ بچھا دی گئی ہے اور سجدہ کرنے میں وہ چھدتی ہے برابر نہیں ہے تو ایسی صورت میں فقہاں نے فرمایا جمی فقہاں نے فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ ان کو درست کر دینا یا سجدے کی جگہ سے ہٹھا دینا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہٹائے گا ایک یا دو بار تو ایسی صورت میں یہ مکروح تنظیح ضرور ہوگا ہاں اگر اتنا نشیب و فراز ہے اور اتنی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اگر ان پر سجدہ کرے تو خوشو اور خضو جاتا رہے اس کو تکلیف ہو اور حرج میں مبتلا ہو تو ایسی صورت میں ہٹانے میں مکروح تنظیح بھی نہیں ہے ہٹانا مکروح تنظیح بھی نہیں ہے تو جن جن جگہوں پر منع کیا گیا ہے ہٹانے سے تو ان سے مراد وہ ہے کہ جس میں تکلیف نہ ہو اور جہاں پر ہٹانے کو یہ کہا گیا ہے کہ لا باعثہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو لا باعثہ بھی اسے یہ مراد نہیں ہے کہ بلکل کراہت نہیں رہی مکروح تنظیح ہے کیونکہ لا باعثہ بھی یہ کراہت تنظیح کے منافع نہیں ہے بہرحال کنکریوں کو ہٹانا یہ مکروح تنظیح ہے اگر ایک یا دو بار ہٹائے اور ایک یا دو بار سے زیادہ ہٹاتا ہے کہ جس سے عمل کثیر ہو تو یہ مکروح تحریمی ہے اور اتنی زیادہ ہٹاتا ہے اتنا زیادہ عمل کثیر کرتا ہے کہ لگے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں تو ایسا ہٹانا ایسا عمل کثیر یہ مفسد سلات ہے اور ایسے ہٹانا یہ حرام ہے بالاتفاق یہاں پر الحسا کہا گیا حسا یہ حسات کی جمع ہے حسات کا معنی کنکریہ ہوتا ہے کنکری اور حسا اس کی جمع ہے حسا بول دیا گیا ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے چاہے وہاں پر مٹی ہو چاہے ڈھیلے ہو چاہے پتھری ہو چاہے بالو ہو کچھ بھی سہی سب کا حکم ایک سا ہے یہاں پر تنسیس علشہ بھی اس محل عالم سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ صرف کنکریوں کے بارے میں یہ حکم ہے سجدہ کی جگہ میں جو بھی چیز ہو چاہے وہ لکڑی ہو مٹی ہو کنکری ہو ریتا ہو کچھ بھی ہو سب کا ایک ہی حکم ہے جو ہم نے بتایا اور اگر اتنا نشیب و فراز ہے کہ پیشانی جتنی لگانا فرد ہے اس کا استقرار ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہو بلکہ اسے درست کرے گا اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی روایتیں بیان کریں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کسی روایت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کنکریوں کے ساتھ کھلوار کرنا اور ان کو ہٹانا یہ ممنوع ہے اور کسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کنکریوں ہٹانا یہ درست ہے دونوں طرح کی روایتوں کے درمیان ہم نے تطویق کی صورت بتا دی کہ جہاں پر منع کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ افضل نہیں ہے بہتر نہیں ہے رکنا ہی بہتر ہے اور جہاں پر ہٹایا گیا ہے وہاں پر یہ ہے کہ ضرورتاً عمل کسیر کے بغیر ہٹا سکتا ہے امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو جعفر قاری نے وہ فرماتے ہیں رائط ابن عمر میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو یہاں پر پیش اس لئے خاص کر کیا گیا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سختی سے اتباع کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا اذا ارادہ یس جدہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے سو تصویتن خفیفہ تو انہوں نے حلقے سے سو الحصہ پتریوں کو درست کیا تصویتن خفیفہ حلقے سے کہ ایک یا دو مرتبہ کسی روایت میں ایک مرتبہ کا بھی ذکر ہے تو ایک مرتبہ کا جن روایتوں میں ذکر ہے اس سے مراد وہ ہے جو کہ تین سے کم ہو اور ہمارے فقہ نے فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ میں کوئی حرج نہیں لیکن خلاف افضل تو یہ بھی ہے اور تین مرتبہ یہ مکروح تحریمی ہے فرماتے کہ اذا ارادہ یس جدہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یہاں پر اذا ارادہ ہے جبکہ کسی روایت میں یہ بھی ہے اذا اہوا جب وہ سجدہ کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکاتے سوا مرتبہ ہردہ کنکریوں کو درست کرتے تھے تصویت خفیفہ درست تو کرتے تھے لیکن ہلکا درست کرنا ہلکا درست کرنے سے مراد وہی ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور وقال ابو جعفر حضرت ابو جعفر نے فرمایا میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر میرے پیچھے تھے فالتفت تو تو میں متوجہ ہو گیا التفات کیا میں نے فوضا یدہ فی قفایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو میری گردن پر رکھا فغمزنی اور مجھے زور سے ہاتھ کے ذریعے سے مجھے ٹٹول دیا یعنی ٹٹول نے سے مقصد یہ تھا کہ تم ادھر ادھر متوجہ مت ہو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ مکروح ہے ایک روایت میں ہے وَقَانَ عَبُو بَكْرٍ أَسْشِدِّقِ لَا يَلْتَفِتُ اِقْتِدَان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں اقتدام کرتے ہوئے متوجہ نہیں ہوتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی عمل تھا کہ نماز میں متوجہ نہیں ہوتے تھے ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے جیسے کہ سرکار التفات نہیں کرتے تھے علم ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تِلْقَا وَجْهِهِ کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ تِلْقَا وَجْهِهِ وَهُوَ يُنَاجِهِ تو جب وہ مخلوق سے باتشید کر رہے ہو اس سے چہرے کو پھیرنا یہ عدب نہیں ہے تو فَكَيْفَ مَعَ الْخَالِقِ تو خالق کے ساتھ یہ کیسے عدب ہو سکتا ہے اور اسی میں ہے وَكَانَ عَبُو بَكْرَ أَصْدِّقْ لَا يَلْتَفِتُ اِقْتِدَام بِالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا التفات کرنا یہ بلعجمہ مکروح ہے اور جمہور التفات کو مکروح تنظیح قرار دیتے ہیں لیکن اگر اتنا التفات ہو کہ آدمی کا چہرہ اس کے سینے کے ساتھ قبلہ رخ نہ رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی ایسا التفات حرام ہوگا امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک ربایت بخاری شریف میں ذکر کی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہوا اختلاص یختلص الشیطان من صلاة العبد یہ بے توجہی ہوتی ہے شیطان بندے کو اس کی نماز سے بے توجہ کر دیتا ہے خشو خضو جاتا رہتا ہے ایسے ہی ایک اور روایت ہے جس جس کو حاکم جس کو حاکم صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو ذر سے روایت ہے لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلُنَ الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجَهُهُ عَنْهِ انْ صَرَفَا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر متوجہ رہتا ہے اس کی نماز میں بندے کے سامنے رہتا ہے تو جب تک یہ بندہ التفات ادھر ادھر نہیں کرتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت نماز میں اس کے سامنے رہتا ہے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے یا اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا رہتا ہے فَإِذَا صَرَفَ وَجَهُ عَنْهِ انْ صَرَفَا تو جب یہ بندہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے اللہ سے اور ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے انْ صَرَفَا تو اللہ رب العزت بھی اپنی نظر رحمت کو اس سے ہٹا لیتا ہے بارہل التفات جمہور فقہہ کے نزدیک اس وقت تک مقروع تنظی ہے جب تک کہ وہ مفسد صلات نہ ہو اور اگر مفسد صلات ہو جائے تو ایسی صورت میں اتنا التفات یہ حرام ہوگا فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر میرے پیچھے تھے فَلْتَفَتْو تو میں نے التفات کر لیا فَوَضَعْ يَدَهُ فِي قَفَایَا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو میری گردن پر رکھا فَغَمَزَنِی اور انہوں نے اس ہاتھ سے مجھے ٹٹول دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص نماز کے عدب کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اشارے سے سمجھایا جا سکتا ہے اس کے بدن پر ایسا کوئی ہاتھ لگا کے اسے روکا جا سکتا ہے یہ سمجمہ آگیا اخبرانا مالکون اخبرانا مسلم ابن ابی مریم عن علی ابن عبد الرحمن المعاوی انہوں قال رآانی عبداللہ ابن عمر وانا اعباس بالحصہ فی الصلاح امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مسلم ابن ابی مریم نے وہ ربایت کرتے ہیں علی ابن عبد الرحمن معاوی سے وہ فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں کہ رآانی عبداللہ ابن عمر علی ابن عبد الرحمن معاوی فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وانا اعباس بالحصہ فی الصلاح اس حال میں دیکھا کہ میں نماز کی حالت میں کنکریوں کو ہٹا رہا ہوں فلمن صرف تو جب میں نماز سے فارغ ہو گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فلمن صرفا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر فلمن صرف تو جب میں نماز سے فارغ ہو گیا نہانی تو مجھے انہوں نے منع فرمایا یعنی کلام فرمایا اور کہا کہ ایسا مت کیا کرو وقالا اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف منعی نہیں فرمایا بلکہ سرکار کیسے کرتے تھے وہ کر کے بھی دکھا دیا تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو جائے تکمیلا لیل فائدہ آگے کا فعل بھی سرکار کا فعل بھی بیان کر دیا اور فرمائے اس نہ کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو ویسے کیا کرو جیسے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے رہنوائی فرمائی سرکار کی عمل کی جانی فقل تو تو عرض کی کیفہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو سرکار کیسے کیا کرتے تھے وہ عمل ہمیں بتا دو کیونکہ ان کے اندر فیلت شوق پیدا ہوگا کہ وہ عمل جان لیا جائے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلسا فی صلاتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے وَضَعَقَ فَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَقْضِهِ الْيُمْنَا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی کو داہنی ہتھیلی کو بائیں داہنی ران پر رکھتے تھے اور ہتھیلی کا رکھنا تب ہی متصور ہے جبکہ انگلیاں کھلی ہی ہوں اگر انگلیاں بند ہوں گی تو ہتھیلی نہیں رکھی جائے گی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھیں اور انگلیاں پھیلائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے داہنی ران پر رکھتے تھے اور اپنی ساری انگلیوں کو موڑ لیتے تھے وہ اشارہ یہ موڑنا کب ہوتا تھا ایسا نہیں کہ ہر وقت موڑنا بلکہ جب اشہدو اللہ الا اللہ پر پہنچتے تھے تو اللہ پر جب پہنچتے تھے تو اپنی ساری انگلیاں موڑ لیتے تھے اور اس انگلی سے اشارہ فرماتے تھے جو انگوٹھے سے ملی ہوئی ہے یعنی سب بابا سے اشارہ کرتے تھے اشارہ کرنے سے مقصد یہ ہے چونکہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے کوئی اللہ الہ کوئی الہ نہیں ہے تو جب یہاں پر علاقین جن سے علاقین نفی کرنا ہے تو انگلی کے ذریعے انگلی اٹھا کر سب بابا کو اٹھا کر اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ ایک خدا ہے جن سے علاقین نفی کرنے کے وقت انگلی اٹھا کر اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ ایک الہ ہے اور جب اللہ کہیں گے تو اللہ اللہ سے چونکہ اس بات آ رہا ہے تو اب وہاں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر انگلی کو بٹھا دیں گے گرا دیں گے کیونکہ وہاں سے اس بات موجود ہے اگر اللہ کے بعد بھی اگر انگلی اٹھائی رکھی تو ایک تو اللہ اللہ سے اس بات ہوگا دوسرے انگلی سے ایک کا اس بات ہوگا تو دو کیا وہم ہو جائے گا کہ دو کا اس بات کر رہا ہے اس لئے اللہ جب کہے گا تو انگلی کو گرا لے گا اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر سرکار کا جمع عمل بتایا تو فرمائے اذا جلسا فی صلات وضا کفہ الیمنہ علا فخذی یہ بتایا اس سے یہ سمجھ ماتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سبق دے رہے ہیں جن کو ہدایت فرما رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں یعنی علی ابن عبدالرحمن المعاوی وہ غالبا کنکریوں کے ساتھ یا کنکریوں کو ہٹھا رہے ہوں گے بیٹھ کر تب ہی تو بیٹھنے کی قیفیت کو سرکار کی بیٹھنے کی قیفیت کو انہوں نے بیان کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے تو سرکار اپنے سارے انگلیاں سمیٹ لیتے تھے سوائے سب بابا کے جو کہ انگوٹے سے ملی ہی ہوتی تھی اس کو اٹھاتے تھے ہمارے فقہاں نے فرمایا کہ ساری انگلیوں کا سمیٹ لینا بھی یہ جائز ہے یہ صحیح حرج نہیں ہے اس میں کچھ اور احناف اور جمہور شوافے اس بات کے قائل ہیں کہ آخر کی تینوں انگلیاں یعنی سب بابا کے بعد کی جو بیچ والی انگلی ہے بڑی انگلی اس کو سمیٹے گا نہیں بلکہ اس کے پور کو انگوٹے کے بیچ والی جو گرہ ہوتی ہے اس گرہ پر رکھے گا اور گولہ بنائے گا حلقہ بنائے گا اور بعد کی اس کے بیچ والی اولی کے بعد کی جو دونوں اولیاں ہیں ان کو سمیٹ لے گا اور سب بابا کو کھڑا کرے گا یہ ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص احناف نے یہی فرمایا ہے اور امام محمد کا بھی یہی قول ہے امام الشافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی قول ہے یہ اولیوں کا سمیٹنا اور سب بابا کا اٹھانا اشہدو اللہ پر اور اللہ پر گرانا یہ سب سنن سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سنن ہیں سنتیں ہیں فرماتے ہیں اشارہ بھی اس بیعیلتی تلیلی بہامہ اور سرکاری دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی سے اشارہ فرماتے تھے وہ سب بابا کو کھڑا کرتے تھے اٹھاتے تھے اللہ تلیبہام جو کہ انگلی ابہام کے سے جڑی ملی ہوئی ہے وَوَضَا كَفَّهُ الْيُسْرَةَ عَلَى فَقْضِهِ الْيُسْرَةَ اور سرکار اپنی بائیں ہتینی کو بائیں ران پر رکھتے تھے قال محمد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بِسَنِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَا أَخُذ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے کردار کو اپناتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ عَبِ حَنِیفَةَ یہی قول ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور یہی قول ہے امام عظم امام ابو یوسف کا بھی کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پر حضرت امام عظم ابو حنیفہ کی قول کو امام محمد نے ذکر کیا ہے امام ابو یوسف کے قول کو نہیں کیا اس کا مطلب امام ابو یوسف کا قول یہاں پر اس کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی عادت ہے کہ وہ اس کتاب میں ایسی آثار میں وہ اپنے قول کو اور اپنے استاذ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں اور امام ابو یوسف کے قول کو نفیاں اور اسباتاں کسی بھی طریقے سے وہ ذکر نہیں کرتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ امام یوسف کا قول اس کے خلاف ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا رہا کنکریوں کو درست کرنا تو فرماتے ہیں امام محمد رضی اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو فلا باسا یہاں پر امام محمد نے فرمایا جبکہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ منع بھی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے منع فرما دیا تھا روایتوں میں منع کرنا بھی مذکور ہے تو امام حضرت علی رحمت رزبان نے فتح ورز گیام فرمایا تو انہوں میں کوئی تنافی نہیں کیوں اس لیے کہ جس میں یہ کہا گیا فلا باسا تو اس سے کراہت تنزی کی نفی نہیں ہوتی ہے اور جن میں منع کیا ہے اس سے مراد کراہت تنزی ہے فلا باسا بیتسویت ہی مرات واحد ہے تو ایک مرتبہ درست کرنے کوئی حرج نہیں و ترکوها افضل اور ایک مرتبہ بھی درست کرنے کو چھوڑنا یہ افضل ہے بہتر یہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ درست کر لینا یہ مکروح تنزی تو حنیفة رحمت اللہ رحمہ اللہ یہی قول ہے امام عظم ابو حنیفة رحمت اللہ تعالی علیہ کا باب تشہد فی صلاح نماز میں تشہد کا بیان تشہد جو اتحیات للہ والصلاوات والطیبات الہ آخر جو پڑھا جاتا ہے اس کا بیان تو نماز میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے تشہد مختلف روایتوں سے مختلف تشہد موجود ہیں تشہد کے الفاظ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ہیں جو بھی تشہد مروی ہیں ان تشہد میں سے کوئی سا بھی تشہد کسی نے پڑھ لیا واجب ادا ہو جائے گا لیکن امام عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تشہد ہے اس کو پڑھنا افضل ہے اور اس کی افضلیت کی بہت ساری وجوہ ہیں جن کو علامہ بدردین عینی رضی اللہ تعالی نے عمدت القاری میں بیان بھی کیا ہے علامہ بدردین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمدت القاری میں بیان کیا ہے اس کا تشہد ہے وہ تشہد ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک ایک حرف کر کے یاد کر آیا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تشہد ہے وہ عام علماء کا مختار ہے اکثر مشایخ اور علماء اسی پر ہیں امام ترمیزی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ عِلْم اسی پر اکثر اہل علم ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کی ترجیح کی اور بھی وجوہات یہ بھی ہیں کہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تشہد کی جو حدیث ہے وہ اصح ہے جیسے کہ امام ترمیزی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کی حدیث جو ہے اس کے لفظ اور معنی تخریج پر ائم ستہ متفق ہیں اور ایک وجہ ترجی یہ بھی ہے کہ حضرت ابن حمام اور علام ابن حجر نے ذکر بھی کیا ہے جس کو کہ امام ترمیزی نے ایک سنت کے ساتھ ایک حدیث ذکر کی ہے تخریج کی ہے حضرت خسیف سے حضرت خسیف نے اس روایت میں یہ ہے عن خسیف انہو را نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنا فقال یا رسول اللہ ان الناس قد اختلفوا فی تشہد فقال علیکہ بے تشہد ابن مسعود کہ حضرت خسیف رضی اللہ عنہ انہو سے مربی ہے کہ انہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ لوگ تشہد کے سلسلے مختلف ہو گئے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سرکار عدو علیہ وسلم نے جواب میں اس خواب کے اندر ان سے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم تشہد ابن مسعود کو لو یعنی تشہد ابن مسعود پر عمل کرو اسی طریقے سے اور بھی وجوہ ترجیح ہیں الفاظ کے جس کو صاحب ہدایہ بھی ذکر کیا ہے امام محمد بھی یہاں پر ذکر کریں گے عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کے علاوہ دیگر تشہدات جو ہیں کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد تقریبا دس ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوبیس تعداد ہیں لیکن احناف کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود کا تشہد پڑھنا یہ افضل ہے اور مختار ہے اور امام شافعی کے نزدیک عبداللہ ابن عباس کا تشہد وہ مختار ہے اور امام مالک کے نزدیک حضرت عمر کا تشہد مختار ہے امام احمد کے نزدیک بھی عبداللہ ابن مسعود کا تشہد یہ مختار اور افضل ہے تو تشہدات اور نفس وجوب کی ادائی تو ہر ایک تشہد سے ہو جائے گا جو بھی مرویات ہے جو بھی تشہد مروی ہیں تمام میں سے کوئی سا بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی جائز ہے پڑھنا باب تشہد فی سلاح نماز میں تشہد کا بیان اخبرنا مالک اخبرنا مالک حدثنا امام محمد رضی اللہ نے فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے فرماتے ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن قاسم نے روایت کرتے ہیں اپنے والد قاسم سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے انہا کانت تشہد کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تشہد پڑھتی تھی فتقول تو کہتی تھی یہ تشہد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہ سے یہ مربی کہ کہتی تھی تھی تشہد اللہ یہ تمام تر یعنی جانی مالی بدنی اور یہ ساری اور تمام تر پاکی نمازیں یہ سب اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اس کا شریک نہیں ہے سوائے اللہ معبود کے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ وعدہ لا شریک کے وَأَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں اس بات کی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں السلام وَعَلَيْكَ اَنَّبِي سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت ہو وَبَرَكَاتُ اور اس کی برکتے ہو السلام وَعَلَيْنَا ہم پر بھی سلام سلامتی ہو وَعَلَى عِبَاد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک میں فرماتی تھی یہ نماز سے نکلنے کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا سلام وَعَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ یہ فرمایا سرکار کی زندگی میں تو سرکار کو سلام کرنا ہی تھا اور اتباع کرتے ہوئے سرکار کی نبی کہنا یہ لازم ہے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ سرکار کو خطاب کیا جا رہا ہے اسلام وَعَلَيْكَ خطاب کیا جا رہا ہے سرکار کو اور ظاہر بات ہے خطاب کی ضمیر ہے وَعَلَيْكَ اور خطاب کی ضمیر تبھی ہوتی ہے جبکہ مخاطب حاضر ہو اس کا مطلب یہ کہ نماز کی حالت میں سرکار کی طرف توجہ جانا اور سرکار کا تصور کا آنا یہ اقائد اہل سنت و جماعت سے ہے صحابہ اکرام کی عقیدے سے ہے کہ صحابہ اکرام بھی سرکار کا تصور اپنے ذہن میں لاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے یہاں پر کچھ لوگ کہتے کہ سرکار کا تصور اگر نماز میں آگیا تو نماز فاسد ہو جائے اہل سنت تو فرماتے اگر سرکار کے تصور اور سرکار کا عشق نماز میں نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی ہے یاد رہے وہ نماز کامل نماز ہے جس میں سرکار کا عشق رہے سرکار کی طرف توجہ رہے اللہ اس کے رسول دونوں کی جانب توجہ رہے ان احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کو خطاب کرنا اور خطاب تو تبی صحیح ہوتا ہے جب کہ اس کی طرف توجہ بھی ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایوہ نبی جو کہا جائے گا بطور خطاب نہیں کہا جائے سرکار کو خطاب کرتے ہوئے نہیں کہا جائے یہ نیت نہیں کی جائے بلکہ بطور حکایت کہا جائے جیسے کہ قرآن پڑھتے تو یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بطور حکایت ایسے ہی یا یوہ نبی بطور حکایت کہا جائے گا ان لوگوں کا یہ کہنا یہ بدعت ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے ورنہ تو صحابہ اکرام میں سے کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے وہ روایت کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد قاری سے انہو سمع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو علی الممبر ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھاتے ہوئے سنا ویقول تو فرما رہے تھے سکھاتے ہوئے کیا قولو اے لوگو کہو اتحیات للہ ازاکیات للہ اطیبات للہ اطیبات الصلاوات للہ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علینا وعلى عباد اللہ صالحین اشہد اللہ 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 واشہد انہ محمد عبد رسول یہ یہ سکھاتے تھے اس کے الفاظ آپ نے سنے اتحیات للہ ازاکیات للہ اطیبات الصلاوات للہ عبداللہ بن مسعود کے جو تشہد ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے تھوڑے سے الگ ہیں الفاظ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے جس کو اختیار کیا جس کو اختیار کیا ہے امام مالک نے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا اخبرنا مالک اخبرنا نافر عنی بن عمر انہو کان یتشہد فیقول بسم اللہ التحیات للہ والصلاوات للہ والزاکیات للہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالح شہد اللہ 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 وشہد تو انہا محمد رسول اللہ یقول حاد فی رکعتین الولیین یہ جو تشہد حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا راوی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دو رکعتوں میں اتنا پڑھتے تھے وَيَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ اور جو چاہتے تھے دعا کرتے تھے تو يَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تشہد اول میں دعا کرنا یہ جائز ہے اسی کو ابن دقیق نے لیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حنابرہ کے نزدیک تشہد اول میں دعا کرنا یہ مستحب نہیں ہے امام شافع رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام مالک سے کا مذہب یہ ہے کہ تشہد اول میں دعا کرنا یہ مقروح ہے کیونکہ مقصود جو ہے وہ تشہد پر اقتصار کرنا ہے اور راوی کا اس کے خلاف روایت کرنا یہ ایسا اپنی مروی کے خلاف روایت کرنا یہ ایسے ہی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی روایت سے احتجاج ساقت ہو جاتا ہے بارحال یہ مختلف الفاظ تھے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے یدعو بما بدالا تشہد اول میں پہلی دو رکعات میں جو تشہد پڑھتے تھے اس میں جو چاہتے تھے دعا کرتے تھے اذا قضا تشہدہ ہو جب تشہد کو پورا کرتے فَإِذَا جَلَسَ فِي آخری فُطْو فرماتے ہیں وَيَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ اذا قضا ترشہدہ ہو تو جب اپنے تشہد اول کو مکمل کر لیتے تھے تو جو چاہتے تھے دعا کرتے تھے فَإِذَا جَلَسَ فِي آخرِ سَلَاتِي تو جب اپنی نماز کے آخر میں بیٹھتے تھے تشہدہ قضالِق تو جیسے کہ ابھی تشہد ہم نے ذکر کیا ایسے ہی تشہد پڑھتے تھے اِلَّا اَنَّهُ يُقَدْمُ تشہدہ سُمَّا يَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ مگر یہ کہ تشہد آخر میں آخری تشہد میں تشہد کو پہلے پڑھتے تھے سُمَّا يَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ پھر جو چاہتے تھے دعا کرتے تھے اور تشہد اول میں پہلے دعا کر لیتے تھے دعا بھی کرنا جائز ہے اس سے ہی سمجھ مایا پہلے فَإِذَا اَرَادَا يُسَلِّمَا تو جب سلام پھیرنے کا ارادہ کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ صالحی یہ کہتے تھے السلام علیکم یہ کہتے تھے داہنی جانب سُمَّا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَام پھر پہلی داہنی جانب سلام پھیرتے تھے سُمَّا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَام پھر ہے چونکہ سلام پھر امام نے السلام علیکم کہا تو پھر آپ امام کا جواب دینے کے قصد سے السلام علیکم کہتے فَإِن سَلَّمَا عَلَىِٰهِ اَحَد تو اگر کہ کوئی بھی ان پر سلام کرتا ہنیا ساری بائیں جانب سے ردہ علی تو اس کا جواب دیتے یعنی بائیں جانب السلام علیکم کہنے پر آپ یہ نیت کرتے کہ بائیں کی طرف کے لوگوں نے جنہوں نے سلام کیا ہے ان کو میں جواب دوں اس کے جواب کا آپ قصد کرتے ہیں یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ جب نماز سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم دائن جانب السلام علیکم کہتے تھے اس سے حضرت امام مالک نے اور امام شافعی رضی اللہ عنہمہ نے اور امام احمد رضی اللہ عنہمہ اور ان کے اصحاب نے اس بات کو لیا کہ لفظ السلام علیکم السلام بولنا ہی یہ واجب ہے لہذا نماز سے نکلنے کے لئے لفظ السلام بولنا ان حضرات کے نزدیک واجب ہے لہذا ایک حرف بھی اس میں چھوٹا یا ایک حرف سے بھی حروف السلام السلام علیکم کے حروف مختل ہو گئے تو نماز صحیح نہیں ہوگی ان کے نزدیک جبکہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ خروج بسنگی ہی یہ فرض ہے اور اس کے لئے کوئی بھی عمل کیا جائے خروج کے لئے وہ واجب ہے چاہے کسی نے قصداً کوئی بھی آدمی نے کوئی ایسا منافع صلات کوئی کام کر لیا کوئی حدث بھی اگر لاحق ہو گیا یا کوئی دوسرا ایسا کام کر لیا تب بھی وہ نماز سے نکل جائے گا یہ جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سکھائی تو اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں سکھایا جب تشہد سرکار نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سکھایا تو اس میں نکلنے کے لئے لفظ السلام علیکم نہیں سکھایا اگر یہ واجب ہوتا تو وقت ضرور سرکار اس کے تعلیم ضرور دیتے تعلیم نہ دینا اس بات کیا اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ السلام علیکم یہ کہنا واجب نہیں ہے قال محمد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں تشہد اللذی ذکرہ کلہ حسن وہ تشہد جن کا ذکر ہوگا یا تو دو یا تین تشہد کا ذکر ہوگا اور ہم نے ذکر ہم نے بتایا تھا کہ تقریبا تشہد جو مروی ہیں وہ دس اور بعض لوگوں نے کہا کہ چوبیس مروی ہیں جو بھی تشہدات مروی ہیں کلہ حسن سب کے سب حسن ہیں جس کو بھی پڑھ لیا جائز ہے وَلَيْسَ يُشْبِهُ تَشَهُدَ عبداللہ ابن مسعود لیکن یہ تشہدات جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کے مشابہ نہیں ہیں وَعِنْدَنَا تَشَهُدُهُ اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہی کا تشہد ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اسی کو افضل قرار دیتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وجہ ترجیح امام محمد ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو تشہد ہے اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے یعنی وہ مرفوع ہے وَعَلَيْهِ الْعَامَّ اِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک عام فقہہ بھی اسی پر ہے جیسے کہ امام ترمیزی نے کہا کہ عَلَيْهِ اَكْثَرُ اَحْلِ الْعِلْمُ اور عبداللہ ابن مسعود کی جو تشہد ہے اس میں تعلیم کی تاقید ہے صرف تعلیم نہیں ہے تعلیم کی تاقید ہے کیسے تاقید ہے حضرت عبداللہ حضرت محمد ایمان محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نے فرمایا کہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا اور حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا اسی طریقے سے کتنے ائمہ فرماتے ہیں ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے رویہ عن محمد بن الحسن انہو قال اخذ ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیدی وعلمن التشہد وقال اخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیدی فعلمن التشہد وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اخذ حماد بیدی فحم فعلمن التشہد یعنی امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حماد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا اور حضرت حماد فرماتے ہیں وقال حماد حماد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا کہ حضرت علقما نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور تشہد کی تعلیم دی تشہد سکھایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخذ جبریل علیہ السلام بیدی فعل من التشہدہ مجھے جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا تو اب یہ پورے یہاں پر یہ ساری جو مروی ہے یہ جو روایت ہم نے ذکر کی اس میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تشہد سکھایا گیا ہے تو اس نے سمجھایا کہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے تعلیم کی تاقید بھی ہے اس میں اس لیے امام عاظم کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے وہ افضل ہے قال محمد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت امام محمد فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں شقیب بن سلمہ بن وائل اسدی سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے قال انہوں نے فرمایا قلنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب نماز پڑھتے تھے قلنا تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ کہ سلامتی ہو اللہ پر یہ ہم کہہ دیتے تھے اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ شروعات میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس وقت تشہد متعین نہیں تھا مشروع نہیں تھا نماز میں نہ ہی تشہد مشروع نہیں تھا نہ ہی فرزن نہ ہی سنت تو جو جیسے چاہتا پڑھ لیتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ تشہد میں بیٹھنے کے صورت میں ہم تشہد السلام علی اللہ کہہ دیتے تھے تو فقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے نماز مکمل فرمائی و سلم صلاتہ اپنی نماز کو مکمل فرمائے ذات یومین ایک دن ثم اقبال علینا پھر ہماری طرح متوجہ ہوئے فقال تو سرکار نے اشارت فرمائے لا تقولو السلام علی اللہ یہ مت کہو کہ سلامتی اللہ پر فین اللہ ہوا سلام کیونکہ سلامتی تو اللہ تو پورا کا پورا سلامتی ہے تو اس کے لئے اس پر سلامتی بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے لہذا السلام علی اللہ مت کہو ولیکن قولو لیکن تم یہ کہو التحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیك ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ صالحین اشہدو ان لا الہ اللہ اشہدو انہ محمد عبدو رسول یہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تشہود اس طریقے سے سرکار نے سکھایا قالا محمد امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وکانا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یک رہو ان نزادا فیہ حرف اور ینقص منہ حرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ناپسند فرماتے تھے کہ اس تشہود میں کوئی حرف کی زیادتی کی جائے یا کسی حرف کی کمی کی جائے لہذا تشہود کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی اور برکاتہو کے بعد مغفرتہو وغیرہ کا بھی ذکر نہیں کیا جائے گا یہ ناپسند ہے ایسے ہی اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جا سکتی جیسے کہ اس روایت میں اس تشہود میں مذکور ہے السلام علیکہ ایوہ النبی یہ ہے موجود اب اگر کوئی کہنا چاہے السلام علی النبی بغیر خطاب کے علیکہ کے بجائے کاف کو ہٹا دے تو یہ نقص کرنا یہ بھی مکروغ سمجھتے تھے اس کو ناپسند کرتے تھے اور تو کراہتیں لہذا اگر کسی شخص نے کوئی کمی بیشی کی تو یہ مکروغ تنظیح ہوگا تنظیح ہوگا